بحاری شریف کے مطابق جنابِ معابیہ اور عبداللہ بن زبین سے گعبہ شریف کے چاروں کونوں کا اسلام ثابت ہے جبکہ عبداللہ بن عمر کی حدیث میں انہوں نے بتایا کہ نبی علیہ السلام صرف یمنی رکن کا اسلام کرتے تھے تشریف فرمائیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا گعبہ کی دواروں کے پاس جا کر گھر گڑا کر دعا کرنی چاہیے میرے بھائی آپ نے یہ تو لکھ دیا کہ جنابِ عمیر معابیہ بیت اللہ کے چاروں کونوں کا اسلام کرتے تھے حاصل گاتے تھے عبداللہ بن زبین بھی یہ کرتے تھے لیکن آپ نے یہ نہیں بتایا کہ عبداللہ بن عباس نے انہیں روکا کس نے روکا عبداللہ بن عباس نے روکا صحابہ اکرام میں یہ چیز نہیں تھی تو آج کر ہمیں پائی جاتی ہے کہ جو بھی کلے ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک تم بھی ٹھیک ہم بھی ٹھیک نہیں عبداللہ بن عباس نے جنابِ عمیر معابیہ کو روکا یہ آپ کیا کر رہے ہیں عمیر معابیہ کہنا لگے یہ اللہ کا عظیم گھر ہے اس کے ہر حصے کے ساتھ محبت و حقیقت کا اظہار کریں گے کسی بھی حصے سے راز نہیں کریں گے محبت میں ڈوبے ہوئے حقیقت میں ڈوبے ہوئے اگرواد ہیں جنابِ عمیر معابیہ کے لیکن عبداللہ بن عباس نے ان ارخواد کو قبول نہیں کیا انہوں نے اس پہ اللہ کی عیق پڑھی اللہ کا کلام پڑھا کہ اللہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی ذات میں تمہارے لئے یہ بہترین نمونہ ہے اور آپ نے رکنِ ایمانی کا اسلام کیا ہے حضرِ اسفر کا اسلام کیا ہے باقی دو قرنوں کا اسلام نہیں کیا یہ سن کر جنابِ عمیر معابیہ نے مان لیا اور اپنا عمل کرتے صحابہِ کلام قرآن کو ماننے والے تھے ان میں زد نہیں تھی ان میں اناد نہیں تھا ان میں تعصب نہیں تھا ان میں ہر درمی نہیں تھی بلکہ یعالہ بن عمیہ کے بھی ہڑی سنی ہیں نا آپ نے سنی ہیں کہ بہترین ہیں یہیں یعالہ بن عمیہ رویت کرتے ہیں محسن احمد کی رویت آجیسا بڑی اہم رویت پیان کرنے میں گا یعالہ بن عمیہ کہتے ہیں کہ میں بیعت اللہ کا تواف کر رہا تھا جب میں بیعت اللہ کے اس کونے کے پاس پہنچا جو حضرِ اسفر کے بعد میں ہے جو بیعت اللہ کے دروازے کے بعد میں ہے ذہن میں آگیا کونسا حدیم والا تو وہاں پہ میں نے امیر المؤمنین عمر فاروق کا ہاتھ پکڑنا چاہا تاکہ کعبہ کے ساتھ لگاؤں جناب عمر فاروق نے اپنا ہاتھ ٹھینج لیا اور کہا یعالہ کیا آپ نے یہاں پہ نبی علیہ السلام کی معیت میں اور صحبت میں تواف نہیں کیا یعالہ کے لگے میں نے کیا تھا جناب عمر فاروق نے سوال کیا کیا نبی علیہ السلام نے بیعت اللہ کے اس کونے کو ہاتھ لگایا تھا کہا نہیں کہا پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لَقَدْ كَانْ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَاتُ کہ نبی علیہ السلام تمہارے لیے بہترین نمولہ ہیں پیچھے ہر جو جناب عمر فاروق نے اس کونے کو ہاتھ نہیں لگانے دیا یہ کعبہ کے معاملے میں اتنی احتیاط ہے کعبہ اللہ کا گھر اور لوگ قبروں پہ گرتے جلے جا رہی ہیں کوئی بوسے دے رہا ہے کوئی پسامی لگا رہا ہے کوئی رخصار لگا رہا ہے کوئی سجدے کر رہا ہے کوئی رکوع کر رہا ہے اور کوئی کہتا ہے ہم نے چوکڑ کو سجدہ کیا تھا یہ سارے کام غلط ہے شریعت کے خلاف وہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کعبہ میں بھی اتنی احتیاط دی جائے گی ہاتھ کس کو لگانا ہے رکر ایمانی کو رکر ایمانی کو موسیٰ کس کو دے رہا ہے صرف رکر ایمانی کو بوسانی دے رہا ہے اور بیت اللہ کے دروازے اور حضر ایمانی کے درمیان جو جگہ ہے ملتظم وہاں پہ ہاتھ لگا کر سینہ لگا کر دعا کر سکتے ہیں باقی بیت اللہ کی ہر دوار کو ہاتھ لگانا خلاف کو ہاتھ لگانا محبت کے طور پہ عقیدت کے طور پہ عبادت کے طور پہ نیکی کے طور پہ عدر السلام کے طور پہ غلط ہے ہاں دنیاوی طور پہ حاصل گانا چاہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے دنیاوی طور پہ کیا مطلب چیک کرنا چاہتے ہیں یہ کپڑا کونسا ہے دعبہ کی دوار چیک کرنا چاہتے ہیں دوار کے سینٹ کی بنی ہے یہ دنیاوی طور پہ دنیاوی طور پہ کوئی کوئی مندین نہیں ہے لیکن جب دین کی بات کریں گے تو پھر ہم اللہ کے رسول کے پر بات ہیں صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دیکھا کہ عبداللہ ابن عباس نے امیر معاملہ کو روک دیا اور عمر فاروق نے ہیالا بن عمیہ کو روک دیا آج آپ کہتے ہیں یہ سعودی قومت بڑی سختی کرتی ہے یہ پولیس والے بڑی سختی کرتے ہیں عمر فاروق نے سختی کیوں کی عبداللہ ابن عباس نے سختی کیوں کی حاسمی خاندام کے حالِ بیعت میں سے تو میرے بھائی جن کا کلمہ پڑا ہے ان کے لفظے قدم پیچھنے دائیں بھائیں ہونے کی کوشش نہ کریں